بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات میں ہوں انم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اور ہمارا چینل انم ہوم رمیڈی آج بات کرتے ہیں یرکان پر مجھے ایک کومنٹ رسیب ہوا جس میں مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ پیلہ یرکان کا عداج بتائے تو آج یرکان کے مطلق بات کرتے ہیں وہ لوگ جن کو پیلہ یرکان ہو یا کسی قسم کا بھی یرکان ہو اس نے اس کے کو ضرور استعمال کریے گا انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا یہ بہت زبردست کمال کا نسکہ ہے اور بہت سستا سا اور آسانی سے ملنے والا نسکہ ہے ہر قسم کے یرکان کے لیے بہت ہی اکسیر ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اجزہ سماعت فرمائیے آپ کو اس کے لیے چاہیے علم پھٹ کری میں چاہتی ہوں آپ لوگ اجزہ خود تیار کریں تاکہ آپ لوگ کسی کے محتاج نہ ہوں اور آپ خود نسکہ بنا کر اپنی بیماری سے شفاہ حاصل کر سکے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو میڈیسنس پر اتنا پیسہ نہیں کچھ کر سکتے ان کے پاس اتنی عزتات نہیں ہوتی کہ وہ دوائیاں خرید سکیں تو وہ گھر میں ہی آسان سے سستے سنسکوں سے اپنا علاج کر سکتے ہیں تو آپ نے پھٹ کری لینی ہے سو کر رام علم اور دوسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے لیمون کا رسہ آپ نے لیمن جوس لینا ہے ایک پاؤ کلو یا دیر کلو لیمون لے لیں اس کا جوس نکالیں تازہ رسونا چاہیے اور وہ تقریباً آپ لے لو ایک پاؤ اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نوٹ کریے اس سے پہلے بھی میں اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ پھٹ کری کو کس طرح سے دہی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو کسی قسم کا بھی ہیپٹائٹس ہو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن بہت سارے لوگ یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید پھٹ کری بہت نقصان تھے ہوتی شیئر کرتے ہیں جس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر آپ پھٹ کری کو لیمٹ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یقیناً اس کا نقصان ہوگا جتنا آپ کو مقدار بتائی جائے اتنے ہی آپ نے استعمال کرنی ہے تو آپ نے چلے پر تواہ رکھنا ہے اس کو آگ کو تیز کر لے اور اس پر آپ نے توے پر آپ نے سو کرام پھٹ کری رکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس کو کھرل کرنا ہے کھرل کیسے کرنا ہے آپ نے آپ نے جو لیمون کا رس ہے ایک اپاو آدھا آدھا چمچ اس پھٹ کری پر ڈالتے جاؤ تو وہ پانی سے نکلنا شروع ہو جائے تو آپ نے تب تک لیمون کا رس سارا ایڈ کرتے رہنا ہے پھٹ کری کو تب تک آپ نے کھرل کرتے رہنا ہے جب تک یہ بلکل پتاشے کی طرح کھرل لینا ہو جائے تو آپ نے پھر آگ بند کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے اس کو احتیاط سے باریک پیس لینا ہے آپ کی دوہ تیار ہو گئی ہے بہت کمال کا نسکہ ہے پھر سے بتانا چاہوں گی کہ یہ ہر قسم کے جانڈکس کے لیے بہت ہی زبردست ہے اور اس کی مقدار آپ نوٹ کر لو آپ نے آدھا گرہ آدھا گرہ مطلب آپ نے ایک سے ڈیر چھوٹکی ہی اس کی استعمال کرنی ہے صبح نہار مو آپ نے ایک چھوٹکی اس کھر لکی ہوئی پھٹکی کی لینی ہے اور اس سے تقریباً پندہ بیس منٹ بعد آپ نے پانی کے ساتھ اس کو لینا ہے اور آدھے گھنٹے بعد آپ ایک پاؤ دہی کھالو ٹھیک ہے آپ دیس پندہ منٹ بعد بھی کھا سکتے ہو اتنا دہی جتا آپ کھا سکو اس کے علاوہ آپ املی علوبکارہ کا پانی پیس سکتے ہیں تو باقی اس کے علاوہ آپ جو مرسن یوز کر رہے ہیں لائٹسی جو اپنے یرکان کے لیے وہ آپ جاری رکھو کیونکہ ایک دم سے آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو آپ اس کو جاری رکھو اس کے ساتھ ساتھ اس عمل کو کرو اس سے آپ کو جلدی فرق پڑے گا پھر سے بتاؤں بہت سبردست ہے تو یہ ہر جگہ پر آسانی سے ملنے والی چیز ہے علم بھی کہتے ہیں پھٹکری بھی کہتے ہیں معمولی سی چیز ہے لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں اس کو اکسیری نسخہ کہا جاتا ہے اور اس کو اگر آپ استعمال کریں گے تو اللہ پاک کرم فرمائیں گے ہر قسم کا جونڈک صاحب کے جسم سے ختم ہو جائے گا اور بہت سستہ سا نسخہ ہے اور بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نسخے دیتے ہیں فیس بی لیلہ جونڈکس کا ہو پائلز کا ہو تو وہ فیس بی لیلہ دیتے ہیں لیکن وہ نسخہ بتاتے نہیں ہیں کہ نسخہ کیا ہے تو آپ لوگوں کو میں یہ کہوں گی کہ آپ نے شیئر کرنا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ چھپا کے رکھو آپ کے پاس جونڈکس کا اچھا ہے وہ ضرور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ہم لوگ انسانیت کی بھلائی کے لیے انسانیت کی فلا کے لیے ہر نسخے کو ہم شیئر کرتے ہیں جو جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کسی قسم کی بھی بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ باک کرم فرمائے اور آپ کو شیفاہ ہو دوسرا یاد رکھئے کہ شیفاہ اللہ زوجل نے دینی ہے ہم اور آپ صرف اور صرف کوشش کر سکتے ہیں خلوصے نیت سے کوشش کریں اللہ کرم کرتا ہے اس دوران آپ نے جب بھی جونڈکس کا مسئلہ ہو کسی قسم کا بھی ہو لفٹیز آپ کے بڑے ہوئے ہوں تو آپ پروٹینز ہر قسم کی اوئل ہر قسم کا اور جتے بھی نٹس ہیں ہر قسم کے نٹس آپ نے بند کر دینے ہیں اور آپ نے سبزیوں پہ آ جانا ہے سبزو کا استعمال کرنا ہے اگر آپ کو کوشش کریں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں فروٹس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں ہر قسم کا فروٹ آپ استعمال کرو لیکن ڈرائی فروٹ کا استعمال بس نہیں کرنا انار بھی اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے جونڈکس کے لیے انار بہت فائدہ مند ہے اگر آپ کا ایل تی بڑا ہوا ہے تو انار اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے مولی کا استعمال کسرت سے کریں لوکی کا استعمال کریں یا نمک بچ نہیں ڈالتے تو اس کا ذائقہ مزے کا نہیں ہوتا لیکن میں آپ کو بتانا ہوں آپ اس کے ذائقہ کو مزے کا بنانے کے لیے املی لو علمی کا پلپ بھی ڈال سکتے ہو کوئی بھی سبسی ہو اس میں ڈالیں تھوڑی خٹاس ہی آ جائے گی اور آپ آسانی سے اس کو ذائقہ کے لیے ڈال سکتے اور کھا بھی سکیں گے تو ڈائیٹ کو بگر آپ چینج کر کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کرم فرمائیں گے آپ کو بہترین نتائج ملیں گے اور بہت شکریہ اس رمیڈی کو ضرور اس نشکو کو ضرور استعمال کریں اللہ پاکا پر کرم فرمائیں اور اجازت چاہوں گی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ